اسلام علیکم جی واش ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عثمان خان اس وقت ہم لوگ موجود ہیں جیلم شہر کے شاندار چوک کے بلکل ساتھ اکرم شہید پارک میں جہاں پر سلاب زدگان کے لیے ریلیف کیمپ لگایا گیا ہے آرمی کی طرف سے ہمارے ساتھ آفتاب سب موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں مزید ڈیٹیلین سے جادنے ہیں اسلام علیکم جی مارسلام جی کیسے ہیں سر آپ الحمدللہ سب سے پہلے تو آپ کو خراجے تحسین پیش کرتے ہیں کہ مشکل وقت میں جو ہمارے مسلمان اتنی شدید مشکل وقت میں ہیں اس وقت پہ آپ سب سے پہلے آگے بڑھیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں مجھے بتائیے گا کہ کیا انتظامات ہیں کس طرح ریلیف کیمپ لگایا گیا اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس میں ماشاءاللہ جی دیکھیں پاکستان آرمی یہ تو خراجے تحسین بند ہے پاکستان آرمی کو جنہوں نے ہر موڑ پر ہر محاذ پر جو ہے نا یہ عوام کے ساتھ پاس جو نا امداد کے لئے پہنچی ہے اور میں سمتا ہوں ہر وہ حرواہ استعمال کر رہی ہیں تاکہ ممکن ہر ممکن کس ممکن ان کی مداد کی جا سکے اور اس حسلے میں ماشاءاللہ میں سمتا ہوں ہماری عوام بھی اس حسلے میں بڑی خراجے تحسین کی مصدد ہے اور پاکستان آرمی پر جو اعتماد ہے وہ نظر آ رہے ہیں اور لوگ بڑھ چڑھ کے ماشاءاللہ ایسا دے رہے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی کیمپ یہ پہلا لگا ہے یا اس سے پہلے بھی جب سے یہ مسئلہ پیش ہوا ہے پہلے بھی کیمپ لگا ہے آرمی کے حوالے سے تو پہلا لگا ہے میرے حل کیمپ اس کے علاوہ جلہ میں تو ماشاءاللہ یہ پہلی دفعہ لگا ہے اور ماشاءاللہ اور بڑا کامیاب جا رہا ہے اور لوگوں کا رسپانس اچھا ہے اور میں بھی اسی چینل کے حوالے سے بھی تمام لوگوں سے یہ کروں گا کہ یہ کروں سے نکلیں اور اپنے جو بھائی ہیں وہ پرشان حال ہیں جو مسئلہ بزد ہیں ان کے لیے جناب جو بھی کچھ کرنا چاہے کر سکتا کریں زبردست ہو گیا مجھے اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ ابھی تک جو سامان آپ کے پاس پہنچا ہے جو بھی عوام سامان لے کر آ رہی ہے اس حد تک ہے کہ کتنی گاڑیاں دن میں جا رہی ہیں دنوں بعد جا رہی ہیں اگر مجموعی طور پر دیکھیں تقریباً ہر روز ایک دو گاڑیوں کا سامان اکٹھا ہو رہا ہے تو یہ ماشاءاللہ کافی بہتر ہو رہا ہے اور اس میں مزید بہتری آ رہی ہے یہ کسی سپیسیفک صوبے میں جا رہا ہے یا پورے جہاں جہاں پر یہ مسئلہ پیش آئے وہیں پر یہ جہاں جہاں بھی جو مسائل ہے جہاں ضرورت ہے جس چیز کی جہاں ضرورت ہوگی وہاں وہاں چیز وہ پہنچے گئے انشاءاللہ آرمی کے تعاون سے یہ آپ کر رہے ہیں سارا کچھ تو ابھی تک جو کچھ سامان اکٹھا ہوا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج گاڑی یا کل گاڑی نکلے گی جی انشاءاللہ یہ تو جو ہے نا وہ وہاں سے جو ڈیمانڈ ہوگی اس کے حساب سے ایسی سامان پھر یہاں سے چلا جائے گا ہماری عوام کو یہ بھی بتاتے چلیے گا آپ کے سامان میں کیا کچھ آپ لے رہے ہیں ان سے اس میں دیکھیں جی کھانے پینے کی اشعاب بھی ہیں پینے کا صاف پانی ہے کیونکہ ظاہر ابھی جو سلاب جگہ علاقے ہیں وہاں پہ پانی کا کافی خودان ہے تو کھانے پینے کی اشعاب کا زیادہ خودان ہے پھر کپڑے ہیں بستر ہیں برتن ہیں یعنی وہ تو ہر چیز وہاں ان کی تباہ ہو چکی ہے تو میں سمجھتا ہوں جو بھی چیز وہاں ملے گی تو وہ سب سے بہت ہے اس کے علاوہ سامان کے علاوہ پیسے وغیرہ بھی پیسے وغیرہ کے لیے جو نا دیکھیں ہماری جو کہ باکستان آرمی ہیں وہ ڈائرٹلی کوئی چیز سیدنی اپنے آدھ لے رہی وہ اس میں اکانڈ نمبر درج کی ہیں آرمی کے اور ان کا جو پیسہ جو بانجمہ ہوگا وہ صحیح جگہ پر انسان استعمال ہوگا مجھے یہ بھی بتاتے سے لیے کہ جو لوگ جہلم شہر سے باہر ہیں ان سے کیا کس طرح آپ لے سکتے ہیں یہ اس میں بیرونے ملک بھی ہم جو کمیونٹی ہیں یا جلم سے جو باہر کے لوگ ہیں وہ اکانڈ میں کر سکتے ہیں یا وہاں نزدیک ترین جا کر آرمی کا کوئی کیمپ ہے وہاں بھی وہ جمع کروا سکتے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ہماری عوام کو بتاتے چلے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کس طرح اس میں مدد کر سکتے ہیں اوورسیز پاکستانی کا جو ہے وہ لوگ بزریہ کانٹ جو آرمی نے کانٹ دے کچھ دیئے ہیں وہ بینکوں کے اس میں وہ اپنے پیسے وہ جمع کروا سکتے ہیں اپنی مالی امداد کر سکتے ہیں صحیح طرح بہت شکریہ سے آپ کا قیمتی وقت دینے کا بلکل جناب یہ تھا ہمارے ساتھ آفتاب عالم صاحب مہارے ساتھ موجود تھے جو کہ اس چیز کو ہیٹ کر رہے ہیں اور آپ پاک آرمی کے جتنے بھی نوجوان ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر وہ اپنی بھی وہ محنت سے جو کچھ کہہ رہے ہیں یہاں پر اگر ہمارے جتنے بھی عوام ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جانتے ہیں جہلم کی جتنی خاص طور پر عوام ہیں آپ جانتے ہیں اکرم شہد پار کو اس وقت ہمارے ان سبھی پاکستانیوں کو مسلمانوں کو آپ کی اشد ضرورت ہے اس مشکل وقت میں سب سے زیادہ انہیں آپ کی ضرورت ہے اگر آپ آگے بڑھیں گے ایک قدم آگے بڑھائیے آپ کی وجہ سے ہو سکتے ہیں جانے اور کتنے جو ہیں وہ قدم بڑھائیں اب لوگ اسے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے برچڑ کا حصہ دی لیجئے اور جو کچھ آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں ضرور کیجئے میں اسبان عثمان خان کو اجازت دیجئے گا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوں گی اللہ حافظ